اسلام علیکم پیارے بچوں اساتذہ حضرات اور والدہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں تصویر اس سبق میں ہم آج خط نگاری پڑھیں گے خط نگاری کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بچوں ہمیں نکتہ پتا ہے کیا ہوتا ہے ہے نا کسی ہم پیج پر اگر ایک ڈاٹ لکھتے ہیں تو اسے ہم نکتہ کہتے ہیں دو نکتے ملا کر کیا بنتا ہے لکیر بنتی ہے اور ایک سے زیادہ لکیریں ملانے پر کیا بنتا ہے شکل بنتی ہے کون کون سی شکل بنتی ہے مربع کی شکل بنتی ہے مسلس کی شکل بنتی ہے اور مستطل کی شکل بنتی ہے تو بچوں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی لکیریں ہوتی ہے اور کون سی قسم کی شکلیں ہوتی ہے تو بچوں ابھی ہم نے کیا لیا ہے آپ کو یہ سب آپ کو یہ پیپر نظر آ رہا ہے سفید رنگ کا پیپر ہم نے لیا ہے اور ایک پین لیا ہے جو کہ مارکر پین ہے سب کے پاس رنگ کے کلر کے پین موجود ہے very good اب ہم دیکھیں گے کہ امودی لکیر کون سی ہوتی ہے یہ ہم نے بنایا امودی لکیر اس کے بعد اسے کہتے ہیں آڑی لکیر اس کے بعد اسے کہتے ہیں ترچی لکیر اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں الجی ہوئی لکیر یعنی کی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ صرف ہم کو تصویر بنانے میں استعمال ہو سکتی ہے لیکن ان لکیروں کے ذریعے ہم مختلف قسم کی شکلیں بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک امودی لکیر لیں گے پھر اس کے بعد ایک آڑی لکیر لیں گے پھر ہم ایک امودی لکیر لیں گے اور ایک آڑی لکیر لیں گے تو یہ کیا بن گیا بچو مربع بن گیا very good اس کے بعد ایک اور امودی لکیر لیں گے پھر تھوڑی دوری پر ایک اور امودی لکیر لیں گے اور دونوں لکیروں کو ایک آڑی لکیر کے ذریعے ملا دیں گے تو یہ کیا بن گیا بچوں ایک مستطیل بن گیا ہے نا اسی طریقے سے اب ہم ترچی لکیر کا استعمال کریں گے پہلے ایک ترچی لکیر بنائیں گے پھر ایک اور ترچی لکیر بنائیں گے اور ایک آڑی لکیر بنائیں گے اس طریقے سے ہم نے کیا بنایا مسلس بنایا بہت اچھے تو بچوں اسی طریقے سے یہ مختلف قسم کی لکیروں کے ذریعے ہم الگ الگ شکلیں بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ان شکلوں کے ذریعے بھی ہم مختلف قسم کی تصویریں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے ایک سفید رنگ کا کاغذ لیا ہے اور ہمارے پاس کچھ مختلف رنگ ہے ان رنگوں کا استعمال کر کے ہم خط نگاری کرے گے اور خط نگاری کے ذریعے ہم مختلف قسم کی لکیروں کے ذریعے خوبصورت تصویر بنائیں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم پھر سے ایک اور چوکون بنائیں گے اب اس چوکون میں ہم کون سی لکیر کی چاہئے ہیں آڑی لکیر کی چاہئے ہیں very good تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان لکیروں کے ذریعے ہم کتنی اچھی اور خوبصورت تصویر بنا سکتے ہیں اب ایسے ہی ہم کو ایک اور چوکون لینا ہے اور ایک اور چوکون میں ہم کیا کریں گے کہ ترچی لکیریں کی چاہئے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے گھر پہ رنگوں کا استعمال کر کے الگ الگ تصویریں بنا سکتے ہیں ایک اور چوکون لیں گے اور اس میں ہم ایسی ساپ کی شکل کی جسے تو نہ کوئی سیدھی کہہ سکتا ہے نہ کوئی آڑی کہہ سکتا ہے نہ کوئی خڑی کہہ سکتا ہے اس کے ذریعے بھی ہم مختلف قسم کی تصویریں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو تکتا ہے جسریں پہ اچھین موسیقی 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 موسیقی